السلام علیکم بیوات کلیس عثمان شریف کی آنے والی 88 قسمیں کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ آنے والی 88 قسمیں عثمان بے کا نیا منصوبہ کیا ہوگا؟ کیا عثمان بے آریوز کو شکست دے سکے گا؟ کیا شیخ عدب علی شریف چھوڑ دیں گے؟ کیا سیلوی اتون معلوم اتون کو ورغلا کر اس کے دل میں بالا اتون کے خلاف نفرت پیدا کر سکے گی؟ کیا عمر بے کے قبیلے کا نیا سردار باکنی بے ہوگا؟ عثمان بے گندوز بے کی بے گناہی کیسے ثابت کرے گا؟ تو ان تمام سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں شامل ہیں تو اس کے لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں گا مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں کلیس عثمان شریف کی آنے والی 88 قسمیں کیا ہوگا؟ دیکھیں گوشتہ کہ اس شریف کی بہت دلچسپ قسم ثابت ہوئی لیکن بدقسمتی سے آنے والی قسم کا نیا ٹریلر جاری نہیں کیا گیا ہمارے تیجے کے مطابق شیخ عدہ والی کمرال عبدال کی بدولت اس زہریلے شربت سے چھرکارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے چاہیے یہ تھوڑا مشکل ہوگا لیکن کمرال عبدال اس کا تریارت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے کمرال عبدال شیخ عدہ والی کو دیئے گئے زہر کو اپنے ذہن میں سمجھ آنے والی صورتحال سے حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے مطلب زہریلے صوب کو دیتے وقت برطن کا دو عصو میں ٹوٹ جانا تو اس بات سے کمرال عبدال کے ذہن میں مٹی کے برطن کو زہر کی ایک قسم سے ہونے والے نقصان کی بدولت اس زہر کا پتہ چلے گا کہ یہ کس قسم کا زہر تھا تو اس طرح وہ اپنے شیخ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گا دوسری طرف عثمان بے اور آریوس کے درمیان ہونے والی لڑائی میں عثمان بے آریوس کو زخمی کر دے گا جب عثمان بے اس کو مارنے ہی والا ہوگا تب نکولا اور اس کے سپاہی آریوس کو بچا لیں گے کیا سیلویتون، معلونتون اور بالاتون کے درمیان کشیرگی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی چونکہ سریز میں پہلے وزیر آلم شاہ اور گہاتو ان کا موضوع چلتا رہا ہے اس لئے قبیلے میں اس طرح کے مناظر کو شامل نہیں کیا گیا ہے مطلب بالاتون اور معلونتون کو آپس میں ایک دوسرے کے اختلافات میں نہیں دکھایا گیا ہے کیونکہ اس سے عثمان بے زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتے تاہم اب گہاتو اور وزیر آلم شاہ کا موضوع ختم ہو چکا ہے اس لئے اب پھر سے سریز میں جوش و خوروش اور تجسس پیدا کرنے کے لئے بالاتون اور معلونتون کے درمیان تنازات کو دکھایا جائے گا اور ان کے درمیان تنازات اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لئے سیلویتون بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے دوسری طرف ہمارے تجرے کے مطابق سیلویتون چاہے معلونتون اور اسمان بے کی مخالفت میں ہو لیکن وہ بارکن بے کے بارے میں اس لحاظ سے بلکل بھی نہیں جانتی کہ وہ عمر بے اور ایواز بے کو ختم کرنے میں شامل ہے ایواز بے کے سریز چھوڑنے کے بعد بارکن بے سیلویتون کو قبیلے کا سردار بڑھنے کے لئے بولے گا اور پھر سیلویتون کا ذریعہ قبیلے کا انچارڈ سنبھال لے گا چونکہ ہم نے گزر تک اس میں دیکھ لیا ہے کہ آریوس نے کورنیلیا کو بھی یہی بتایا ہے کہ بارکن بے یہ سب اقتدار حاصل کرنے کے لئے کر رہا ہے اسمان بے گندوز بے کی بے گناہ ہی کیسے ثابت کرے گا دیکھیں نکولا جو سب کو جان چکا ہے اب وہ کوسس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہمارے تجھے کے مطابق کوسس نکولا کو آریوس یا پھر بارکن بے کو ملتا ہوا دیکھے گا کیونکہ ترگت بے ابھی اسمان بے پر یقین کرتا ہے اسی وجہ سے وہ اسمان بے کی بات مان کر گندوز بے کو بچانے کے لئے آ گیا جبکہ ابھی کوسس کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ گندوز بے بے گناہ ہے دوسری طرف آریوس کورنیلیا پر شاک ہونے کے بنا پر اسے مار ڈالے گا ہماری تجھے کے مطابق کورنیلیا کا مارے جانے کے بعد کوسس کو اس بات کی تشویش ہوگی کہ ماری کے قتل کے پیچھے گندوز بے کا ہاتھ نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کونٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر ہماری ویڈیو آپ تک بروقت نہیں پہنچ رہی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنیولی نئی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ رہے ویڈیو اچھلے کے لئے جس کو لائک شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ